اور ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں منڈی میں عوید مسجد کو لے کر ویروت پردرشن کیا جارہا ہے ہندو سنگٹھن کے لوگوں کی طرف سے یہ ناربازی کی جارہی ہے پردرشنگاریوں نے پولیس کی بیریکیٹنگ توڑ دی ہے پولیس نے وارٹر کینن کے استعمال کیا ہے ہندو سنگٹھن ناربازی کر رہے ہیں منڈی میں عوید مسجد کا مدہ گرما گیا اور یہاں بھی عوید مسجد پر مہابارت چھڑا ہوا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے ان تصویروں میں آپ دیکھیں گے وارٹر کینن کے استعمال کیا جارہا ہے بھیڑ کو تتر بھتر کرنے کے لیے اور بھیڑ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ وارٹر کینن کے استعمال کیا جارہا ہے حالکہ استانیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی کی بہنچار ماریے آپ بل کا پریوک کیجئے لیکن ہم ویروت پردرشن کر کے رہیں گے کیونکہ یہ عوید مسجد ہے ہمارچل پردیش کے منڈی سے تصویریں آپ کو دکھا رہے دیکھئے بھاری تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئے ہیں یہ ہمارچل پردیش کے منڈی کی تصویریں ہیں جہاں پانی کی بہنچار کا سامنا کرنے کے لیے لوگ سامنے ہیں کھڑے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ کچھ نہیں آپ پانی کی بہنچار کریے وارٹر کینن کے استعمال کیجئے یا پھر آسو گیس کے گولے کے استعمال کیجئے وہ یہاں سے ہٹیں گے رہیں ویروت جتاتے رہیں گے دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پانی کی بہنچار سے سیدھے سامنا کر رہے ہیں اور دوسرا ٹاپ ویو آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے کتنے لوگوں کی بھیڑ وہاں پر موجود ہے شملہ ٹومنڈی مزد پر مہابارت ہے شملہ میں تو آپ دیکھی رہے ہیں کیا ہوا شملہ میں حالات آپ نے دیکھے مہلائے سڑکوں پر آ گئی مہلائے وہاں پر ویروت کر رہی ہیں اور منڈی بی بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں منڈی بی بھی یہ دو تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اور یہاں کے حالات آپ دیکھئے یہ دو تصویریں دیو گھومی میں عوید مسجد کو لے کر یہ آکروش لوگوں کا جو بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اب ویروت کرنے اتر رہے ہیں سڑکوں پر اپنے کام دھندے چھوڑ کر سڑکوں پر اتر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ بھوشے کے لیے ایک بہت بڑا مددہ ہے دیو بھومی کے لیے بہت ضروری ہے آج آواز بلند کرنا ایسا لوگوں کا ماننا ہے اور یہاں پر لوگوں نے کہا کہ انہیں مسجد سے کسی دھرم سے کہیں کوئی دکھت نہیں انہیں بس عوید مسجد سے دکھت ہے کیونکہ یہاں پر عوید طریقے سے مسجد کے نرمان ہوا یہ لوگوں کا کہنا ہے یہ ویروت پرزشن دیکھیں کیسے کیا جا رہا ہے یہاں پر ہاتھوں سے تعلیہ بایا کیا اور اس کے بعد یہ وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا بھیڑ کو تربطر کرنے کے لیے دیکھئے بیریکیٹنگ تو کی گئی تھی ایک نشت سیما کے بعد بیریکیٹنگ کی گئی اس کے بعد یہ وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا بھیڑ کو تربطر کیا گیا جو لوگ یہاں پر ایک جوٹ تھے ان کو یہاں سے ہٹایا گیا یہی کوشش پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے جیل روڈ پر بنی عوید مسجد ہٹانے کے لیے لوگ پردرشن کر رہے ہیں ویروت کر رہے ہیں منڈی میں مسجد جانے والا راستہ پوری طرح سے بند ہو گیا ہے منڈی پرشاسن نے علاقے میں دھارہ 163 لگا جئے چاروں طرف سے بیریکیٹنگ کی گئی ہے منڈی شہر میں چاروں طرف سے اور یہ تصویریں آپ دیکھتے رہی ہیں یہ دیکھئے دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھیں گے کیسے لوگوں کا آکھوش بڑھ رہا ہے یہ دیکھئے لوگوں کی بھیڑ دیکھئے یہ لوگوں کی بھیڑ جو وائٹر کینن کا سامنا کر رہے ہیں سینے پر پانی کی دھار جھیلنے کو تیار ہیں 11 ستمبر کی آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھے شملہ میں عوید مسجد پر جو ہنگامہ ہوا تو 11 ستمبر کو کیا حالات ہوئے تصویر ہوئے وہ ہم نے آپ کو بتایا منوچ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے منوچ لوگ کھڑے ہوئے ہٹنے کے نام نہیں لے رہے وہ کہہ رہے عوید مسجد ہے تو عوید مسجد ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے ابھی موقع پر حالات کیا ہیں وہ بتائیے موقع پر حالات کیا ہے وہ مسجد تک نہ پہنچیں اسی لیے انتظام میں وہ کیے گئے تھے دار اکسو ترے سٹ یہاں پر بھی لگائی گئی تھی پانچ لوگوں سے جاہزا کسی کو اکٹھا نہ نہ ہونا دیا جائے ایسی ورستہ کی گئی تھی لیکن آپ دیکھیں بڑی تعلقات میں لوگ یہاں پر بھی پہنچے ہیں اور پھر روز پردشن چل رہا ہے نارے باجی چل رہی ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے دو دن پہلے ہی ہاں تصویریں شملا میں لیکن لیکن لوگ کہہ کیا رہے ہیں کب کیوں ان کی بات نہیں سنی جا رہی لوگوں کا گستہ یہی ہے کہ لگاتار صرف منڈی میں شملا میں بہت جگہوں پر اس طریقے سے مسجدوں کا مزاروں کا نرمان ہوا ہے اور جیادہ تر غلط طریقے سے نیاموں کے لنگنا کر کے اویت طریقے سے بنائی گئی ہیں تو اسطانی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان مسجدوں کی وجہ سے یہاں پر جو چینج ہے وہ بھی دیکھنے کو بل رہے ہیں کیونکہ یہاں جو مغلا آباتی ہیں مسلم آبادی مہچل کی وہ میچ ایک پرسنٹ کے آسواس ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی تعداد میں پہاری جو مسلم سماس سے جڑے لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جگہ جگہ اس طرح سے مسجدیں یا درگاہ یا مزاریں بنائی جا رہی ہیں جو جو کی غلط ہے اور اسی پرشاسن کیا ان لوگوں کو بنانے میں کامیاب ہوا دیکھیں ابھی باتچیت پولیس کی دکاری جو کر رہے ہیں سمجھانے بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک سفلتہ نہیں ملی ہے پردرشنگاری جھوٹے ہوئے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ مسجد تک نہ پہنچے پردرشنگاری ان کو اس سے پہلے ہی روکا جائے کیونکہ یہاں پر بھی گصہ مسجد کے خلاف ہے لوگوں نے کہا تھا کہ مسجد اوید مسجد کو ڈایا نہیں گیا تو وہ اپنے ہاتھ میں اس کام کو لیں گے اور اس کو کریں گے تو کوشش ہے ہی ہے کہ پردرشنگاری وہاں تک نہ پہنچ پائیں شمیلاتو منڈی مسجد پر مہا بارت کیا سے چھڑا ہوا یہ ہم آپ یہ ہم آپ کو نے ذکر کیا کہ یہاں کے لوگوں کا باننا ہے کہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی بلکل گستہ دراصل یہی ہے مسجدوں کے غلط طریقے سے مرمانہ یہ ایک وشہ ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ باہری لوگ یہاں پر آئے ہیں انہوں نے ڈیموگرافی کو چینج کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کانون مبوستہ کی بات کریں یا چاہے ہم بات کریں یہاں پر جو مائلاؤں کی سرکشہ کی بات کریں اس کو کافی خطرہ ہوا ہے اسی لیے اب یہاں پر جو گستہ آئے لوگوں کا وہ پھوٹ رہا ہے سڑکوں پر لوگ پتر رہے ہیں جی انہوں جن تصویروں میں جو ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیف ٹائنسٹران بھارت پر ان تصویروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارٹر کینن کا استعمال کیا تو جا رہا ہے لیکن اثر نہیں ہو پا رہا اس کا لوگ وہیں پر ایک جو ٹیم بی بی وارٹر کینن چلایا جا رہا ہے لوگوں کو پیچھے دھکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لوگ ہیں کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مرزی تک وہ جائیں اور جس طریقے سے غلط طریقے سے نیموں کے خلاف جا کر نیموں کے لنگا اور اس لئے لوگوں کا اکروش ہے یہاں پر کہ کاروائی ہو اگر عوید ہے تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے